بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پہلے نمبر پہ ہمیں بات کروں گا کہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کو خوف نہیں ہے سر بات سنیں کہ پاکستان کے لئے جب قربانیاں دیں ہیں ہمارے بھوجی بھائیوں نے ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں تو ہمیں موت کا خوف کیا ہے جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہے لیکن سر درہی بات دوسری کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ہوئے جا ہم ان چیزوں ڈرنے والے نہیں ہیں میں اس لئے آ جائے ہوں کہ نمبر ایک اپنے پی ٹی آئی کے جو ورکت ہیں ان کے لئے پیغام ہے کہ ہم نے پورا من احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور دوسرے نمبر پہ جہاں بھی بھی احتجاج ہو رہا ہے وہاں کے انتظامیوں کو چاہیے کہ جو ہمارے بھائی گزر رہے ہیں نا ان کو تراز رست آ دیں یا بچوں کا خیال کریں کیونکہ پارٹی بعد میں سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں ہمیں چاہیے دوسرے بھائیوں خیال کرنا جو مسافر جا رہے ہیں ان کی گاڑیوں نہ رکھیں جو بچے ان کا خیال کریں کوئی غلط ایکٹیوٹیز نہ کریں پولیس کے اوپر پتھر ہو اپنے نہیں کرنا کسی کے اوپر تشدد نہیں کرنا جو کرے میں کہتا ہوں پہنچا پولیس ان کے اوپر سٹینڈ لیں ٹھیک ہے دوسری بات رہی کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ یہ اس طرح کا علمائی کرام ہمارا قیمتی احساس ہے علمائی کرام کے بغیر پاکستانی علمائی کرام کے بغیر پی ڈی آئی نہیں ہے تیسری بات سارے کہ جب بھی کوئی مشکل ہاتا ہے تو علمائی کرام ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج ہم ادھر آئے ہیں ہم کسی کو توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہم کسی کو گالم گلوچ نہیں کر رہے کہ پارٹی کا ایک صلافات ہیں ہمارے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے اور ہم غلط کسی کے اوپر میڈیا کے اوپر یا کسی کو گالم گلوچ نہیں کرتے ہمارا پی ڈی آئی پاکستانی برکار پی ڈی آئی برکار ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے بھی گالیاں دی جارہی ہیں کچھ دوستان گلیاں بھی لیکن میں نے کہا نہیں کہ میں ایک پاکستانی شہر ہوئی ہوں کہ ہر کسی کے ماں وہ چاہی جتنا ہی مخالف ہے نا اس کی بہن میری بہن ہے اور سرے جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ نقابل پرداش ہے کسی بھی لیڈر کو چاہی کسی باٹی کہنا اس کے اوپر اس طرح سے حملہ ہو اور پھر اس کے مزاق اڑایا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا کوئی پتہ چلا کہ یہ حملہ کس نے کروایا دوسرے ملک کی انڈیا کی یا امریکہ کی جس کے خلاف خان صاحب اکثر جو ہے نا کنٹینر پہ آ کے بات کرتے ہیں کہیں اس ملک نے تو نہیں یہ کام کروایا بجائے ہمارے لوگ آپس میں یہ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں کہیں تیسرا بندہ انوال ہو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جی بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے اس میں کوئی شیک نہیں کہ انڈیا اور موڈی جو غدار ہیں نا موڈی یہ ان کا ہے کہ یہ آپس میں لڑے ادارے سامنے ہیں سب کچھ سامنے آجائے ایسا ہم نہیں ہونے دے گئے ہمیں پتہ ہی انڈیا والوں کی ملی بغت سے ہوا ہے ہاں انتشار پھلا رہے ہیں دیکھیں کہ پہلے کہتے تھے پہلے انہوں نے پختونوں کو اوپر پیسہ لگایا جی آپس میں لڑے کریں جگڑا کریں اب پختونوں میں ہماری حصت کرتے ہیں ہم ان کی کرتے ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان میں کرو بار کریں کیونکہ اب جو رہا ہے نا یہ بلکل فضا پوچھ کی وہ میجر گروف آ رہی ہے جو ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ یہ ایسے ہو گیا ہمارا کوئی کسی ادارے سے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے سب فیک ہے ہم پاکستانی اداروں کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں ٹھیک ہے خان صاحب کو کوئی پیغام دیں گے خان صاحب ہوا اسپیٹل میں خان صاحب کو کوئی پیغام دیں گے خان صاحب کے لیے پیغام یہی خان صاحب آپ حق پہ کھڑے ہیں ہم مزدور ہم گنے گار بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کشمیریوں کے اوپر اپنے بات کے ہمارا دل جیتے جہاں برسولہ مطابع بات کرتے ہیں اس لیے ہم خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور بینا کسی لالچ کیا ہیں یقین مانے کد میں ادھر اکیلہ کڑا تو کوئی پرکو نہیں تھا ٹھیک ہے دوسری بات کہ میرا ان بھائیوں کو سلام ان پلیس والوں کو سلام جو ادھر تھے اور ان غازیوں کو سلام جو ہمارے جو شہید ہوئے ان کو سلام صاحبیوں کو سلام جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل گئے اور ادھر ریپورٹنگ کی حق سج کے ساتھ کڑے ہیں میرا ان کو بھی سلام ہے اور خان صاحب کو کہتا ہوں کہ خان صاحب انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو ایوان اسملی میں پنچائیں گے انشاءاللہ اکسیریت سے جائیں گے اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اوپر مولانا فضل الرحمان یہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں نا تو میری گزرش ہے کہ آپ قابل احترام ہیں کیونکہ حفظ قرآن جو ہے نا ہم اس کے جوتے کے برابر میں نہیں ہے وہ ہمارا کیمتی حساس ہے وہ کسی بھی فرقے سے ہمارا وہ کیمتی حساس ہے یہ میری پانچ انگلی ہیں سارے یہ دیکھ کہ کوئی ادھر جاری کوئی ادھر نہیں برابر ہم نہیں چاہتے کہ بہر لباس ہو گیا ہم چاہتے ہیں اتجائے کہ پورا من کریں کرنا چاہیے کسی کو تضیعہ آگ نہ لگائیں کسی کو موڑ سکل نہ جلائیں نہیں کہ یہ ہمارے اسلام کے اور جو بے پردگی کی بات ہے تو ساری یہ کب سے اساملیوں میں بیٹھے ہیں کیا ایک ملی انہوں نے پاس کی ہے ناظرین یہ ہمارے ذات جمشید بھائی مجود تھے فیصلہ بات سے تشریف لائیں کونگ مارچ ہو رہا ہے کسی جگہ پہ اتجاج ہو رہا ہے تو پورا من طریقے سے ہونا چاہیے گاڑی ہیں جو ایمبولنسز وغیرہ ہیں ہمارے مریض ہیں وہ جا رہے ہیں ان کو جانے دیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز اللہ حافظ